دوستو بلو آٹر نیوی کیا ہے؟ آخر بلو آٹر نیوی جسے پوری دنیا پانا چاہتی ہے آج چین روس اور بھارت بلو آٹر نیوی کے خطاب کو جلد سے جلد پا لینا چاہتے ہیں ویسے تو ہر دیش کی نیوی سمودر میں اپنے آپ کو سکتیس سالی اور ایڈوانس بنانے میں لگی رہتی ہے جس سے دسمن کو سمودر میں قرارہ جواب دیا جا سکے مگر ہم آج اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں بلو آٹر نیوی کی کہ آخر بلو آٹر نیوی کے بن جانے کے بعد کسی دیش کی نیوی میں کون کون سی سکتیاں آ جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو بلو آٹر نیوی کے بارے میں جاننا ہے تو اس ویڈیو کا انتق جرور دیکھیں دوستو بلو آٹر نیوی اس نیوی فورس کو کہا جاتا ہے جو اپنی سمودری سیمہ کی سرکشہ کرنے کے ساتھ ساتھ ویس اس طرح پر بھی آپریشن کرنے میں سکچم ہوتی ہے بلو آٹر نیوی میں الگ سے کوئی نیوی فورس نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ کسی دیش کی نیوی فورس کی طاقت اور سمودری سیمہ کی سرکشہ چھمتاؤں کو درساتا ہے نیوی کی چھمتاؤں اور طاقت کو درسانے کے لیے بلو آٹر نیوی کے علاوہ دو اور پدوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ دو پد ہیں گرین وارٹر نیوی اور براؤن وارٹر نیوی گرین وارٹر نیوی میں رہنے والے کسی دیش کی نیوی اپنے سمودری سیماؤں کی سرکچہ کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی دیش کی سمودری سیماؤں میں جا کر آپریشن اور سرکچہ کر سکتی ہے اور براؤن وارٹر نیوی اس نیوی کو کہا جاتا ہے جو ندی اور سمودر کے کنارے سرکچہ کرنے میں سکچم ہوتی ہے بلو وارٹر نیوی انہی دیشوں کی نوسینہ کو کہا جاتا ہے جو ویسو کے سمودری سیماؤں کی سرکچہ اور آپریشن کرنے کے لیے پریاب تھتیاروں سے لہس ہو جنہیں کافی لمبی دوری تک اور لمبے سمیں تک اپیوک کیا جا سکے جیسے ایرکرافٹ کیریئر، نیوکلئر پنڈو بھی اور سیٹیلائٹ سرکچہ سنیوکت راجی امریکہ کی سمودری سرکچہ سیوہ کو بلو وارٹر نے بھی کہا جاتا ہے امریکہ ادھیک سمیں تک دوسرے دیش کی سمودری سیماوں کے اندر رہ کر سرکچہ اور آپریشن کر سکتی ہے ادھارن کے لئے آپ دیکھ سکتا ہے کہ پچھلے ورس مئی سے کیسے امریکہ دکچین چین ساگر میں چین کے خلاف کھڑا ہے اور کوئی بھی دیش امریکہ کو اس کے سمودری سیما میں واپس لوٹنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہے اگر بات کرے کہ کیا بھارت بھی بلو وارٹر نیوی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہاں بھارتی نو سینہ کو بلو وارٹر نیوی والے دیشوں میں گنا جاتا ہے لیکن بلو وارٹر نیوی میں بھی کئی پد ہوتے ہیں پہلے پد پر ہے امریکہ دوسرے پد پر فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم تیسرے پد پر چائنہ انڈیا اٹلی رسیا اور چوتھے پد پر آسٹریلیا برازل جرمنی جاپان ساؤتھ کوریا اسپین ٹرکی اور نیدر لینڈ ہے دوستو بلو وارٹر نیوی کو اتنے پدوں میں اس لئے باٹا گیا ہے کیونکہ پہلے پد میں جو دیش ہوتا ہے وہ اپنی نو سینہ کے ساتھ ایک یا ایک سہ دیکھ ویمان بہاگ پود کو دوسرے دیش کی سمودری سیماؤں میں لمبے سمیں تک بھیج سکتا ہے جبکہ دوسرے اور تیسرے بلو وارٹر نیوی پد والے دیش اپنی نو سینہ کو کم سمیں تک دوسرے دیش کی سمودری سیماؤں میں کم جہاں جو کو بھیجنے میں سکچم ہوتے ہیں دوستو بھارتی نو سینہ بلو وارٹر نیوی میں پہلے اس تھان کو پرابت کرنے کے لئے سمودری طاقت میں کئی لکشے تیہ کیا ہے اگلے ایک دسک میں بھارتی نو سینہ اپنے بیڑے میں ڈیڑھ سو نئے جنگی پوت جوڑے گی نو سینہ سے جوڑی ستروں نے بتایا ہے کہ ڈیڑھ سو پوتوں میں سے پچاس جنگی پوت بھارتی ہے اور ویدیسی سی پیارڈ میں نیرمان چرن میں ہے جبکہ 45 جنگی پوتوں کو خریدنے پر ویچار چل رہا ہے یا ان کے قیمتوں پر باتچیت چل رہی ہے جن ڈیڑھ سو پوتوں کو میری ٹیم پرسپیکٹیو پلین کے تحت حاصل کیے جانے کی یوجنا ہے ان میں سے اسی فاشٹ انٹرسیپ جلیان کولمبو میں بنایا جا رہا ہے ستروں سے پتا چلا ہے کہ جو چودہ پوتوں پر سمجھوتا چل رہا ہے اس میں پیسٹھ ہزار کروڑ کی لاغت سے بننے والے چار لینڈنگ پورٹ ڈیک بھی ہیں جو ویسالکائے جنگی پوت ہوں گے ان کے جریے جل سے جمین پر یوج چھیڑا جا سکتا ہے اس سمجھوتے کے سرچ کے انوسار ان سیپ یارڈوں کو کسی ویدیسی سیپ یارڈ کے ساتھ سیئیوگ قائم کرنا ہوگا اور چنے ہوئے سیپ یارڈ کو پہلے دو پوت اپنے یارڈ میں بنانے ہوں گے باقی دو پوت ٹیکنولیجی ہستانترن کے مادیم سے سارونک چھیتر کے دائرے میں لائے گئے ہندوستان سیپ یارڈ میں بنائے جائیں گے سمجھوتے کے دور سے گجر رہے باقی پوتوں میں چار مائن وارفیر سیپس چودہ کوشٹل سممرین دو ڈیپ سمر سیول پوت چار پوت چودہ الفا پروجیکٹ کے تحت اور سات جہاج پروجیکٹ پچھتر آئی کے تحت سامل ہیں نو سینہ کے ایک ادھیکاری نے کہا ہے کہ انہوں نے ان یود پوتوں کو کافی حد تک سوہ دیسی بنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ پندرہ الفا پروڈیکٹ کا پندرہ پرتیسٹ پندرہ براو پروڈیکٹ کا بانوے پرتیسٹ پروڈیکٹ چودہ کا ساٹھ دس ملو آٹھ پرتیسٹ اور پروڈیکٹ چودہ الفا کا حصہ نبے پرتیسٹ سوہ دیسی بنا دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ یوت پوت کب تک تیار ہوتے ہیں اور بھارت کب تک بلو وارٹر نیوی میں پہلا پت پرابت کرتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت بلو وارٹر نیوی میں پہلا پت حاصل کر پائے گا یا نہیں کمنٹ باکس میں عوض سے بتائیں ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اگر آپ ہم سے انشٹاگرام اور فیزوک میں جڑنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بغل میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی آل میں کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سب پہلے پہنچ سکیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں جاہین جاہ بھارت آل پریس کریں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے